بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اسلامیات لازمی نائنٹھ کلاس لیکچر نمبر سیون مختصر سوالات کے جوابات میں سے آج آپ کا جو ہم سوال پڑھ رہے ہیں سوال نمبر تینتیس ہے کہ علم میں بحث و مباعثہ کا کیا عجر ہے اس کا جواب ہے علم میں بحث و مباعثہ کرنے کا عجر جہاد ہے سوال نمبر چونتیس ہے علم میں گورو فکر کرنے کا عجر کیا ہے اس کا جواب ہے علم میں گورو خوص کرنے کا ثواب ایک رکن روزے کے برابر ہے یعنی اس کا ثواب ایک روزے کے برابر ملتا ہے سوال نمبر پینتیس ہے علم سکھانے کا عجر کیا ہے اس کا جواب ہے علم سکھانے کا عجر صدقے کے برابر ہے یعنی اگر ہم کسی کو علم سکھاتے ہیں تو اس کا ثواب ایک صدقے کے برابر ملتا ہے سوال نمبر 36 ہے وہ کون سا ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کی جا سکتی ہے اس کا جواب ہے علم کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کی جا سکتی ہے سوال نمبر 37 ہے حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت کی وجہ کیا ہے اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر علم کی وجہ سے فضیلت دی گئی یعنی ان کا جو درجہ تھا وہ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں پر بلند کیا گیا تھا سوال نمبر 38 ہے علم کے متعلق دو روایات تحریر کریں اس کا جواب ہے اس کا ترجمہ ہے طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت کو علم حاصل کرنا ضروری ہے آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ